اسلام علیکم ناظرین پولیٹیکل ٹاک شو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ کاؤکف فاروقی وجود ازن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اور خواتین جو ہے بہت خوبصورت اور بہت حساس جو ہے وہ ہوتی ہیں اور وہ کافی نازک بھی ہوتی ہیں اسی طرح کی ایک خوبصورت شخصیت اور نازک مزاج سوفٹ سپوکن ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میری خود کی بہت فیورٹ ہیں اور آپ سب کی جانی مانی شخصیت بھی ہیں بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ بہت شکریہ میم آپ ہمارے پروگرام میں آئیں کیسی ہیں آپ تو ہم بات کریں گے وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے ان کے خطاب میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو کیسز ہیں وہ کافی التوا کا شکار ہو جاتے ہیں کافی لانگ پروسس ہو جاتا ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں چیف جیسس سے اس حوالے پر بات بھی کروں گا کہ جو کیسز ہیں اتنے لانگ ٹرم جو ہیں نا چلے جائیں تو کیا لگتا ہے مطبع آپ کو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے باقی وہ کریں گے بات کریں تو اچھی چیز ہے اس میں بہت سی چیزیں معلوم ہوں گی جو جو جیسی کو اس کی ضرورت ہے بہت سی چیزوں کی کمی ہے اور ان کمی کی وجہ سے بھی بڑی تاخیر ہوتی ہے کچھ تو ہے جو اپنی خرابی ہے سمجھی کہ عادتیں ہو گئی ہیں کہ اصل کیس کو نہیں پرکتے کوئی بھی شکایت کرتا ہے فٹا فٹ اس پہ سٹے آرڈر دے دیتے ہیں تو وہ ایک کلچر بن گیا ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے یہ سارے چیزیں آئیں گے جوڈیشل ٹریننگ دینی پڑے گی بہت سی سمجھیے کہ اورینٹیشن پیدا کرنا ہوگا فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی ہے سندھ جوڈیشل اکیڈمی ہے یہ حرکت میں آئیں گے چیف جسٹس اس چیز پہ دیکھ سکتے ہیں چیز جسے صاحب جو ہیں کافی ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں مجھے ایک چیز میں نے دیکھا ہے جو کم نظر آتی ہے بعض دفعہ آپ کو جھلک ملے گی وہ یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنل ٹریننگ بھی شروع کی ہے جس میں وہ کیا کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں پوچھتے ہیں پھر ججز سے بتاو کہ اس پہ کیا پروblem سے ہیں تو اس کے تجزیہ تو کر رہے ہیں لیکن یہ لانگ ٹرم پروسیس بھی ہے ساتھ اس کے ہیں بہت سے ججز کم ہیں بہت سے عدالتیں خالی پڑیں گے تو نتیجہ ہے کہ وہاں کاروائی چل نہیں سکتی جب آپ ایک جج سے دوسرے جج کو لنک جج بنا دیتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے اوبرلوڈ ہو جاتا ہے تو اس وقت نظام میں جب آپ انویسمنٹ کم کرتے ہیں تو اس کی کارکردگی میں فرق پڑتا ہے وہ لڑکھا نہیں لگتا ہے آپ دیکھ لیں گے کہ برطانیہ میں ڈیفنس بجٹ کے بعد جو ایلوکیشن سب سے اونچی ہے وہ ہے جوڈیشری کیونکہ اگر آپ کی سمجھی کہ عدلیہ کا نظام چلتا رہے موسر انداز میں تو بہت سے جھگڑے جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں اگر موسر انداز میں نہیں چڑے گا لڑکھڑاتے چلے گا یا اسے تاخیر ہوگی تو جھگڑے جو ہوتے وہ بڑھ جاتے ہیں تو جھگڑوں کو کم رکھنا یہ اس کا مطلب ہے کامیابی ہے عدلیہ اس میں انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے انویسمنٹ کا مطلب ہے آپ کو ان کو چیزیں دینی پڑتی ہیں ان کو عملہ صحیح دینا پڑتا ہے یہ نہیں کہ آپ نے بھرتی کر دی سفارش پہ اور اکثر اور بیشتر ہماری انسٹیوشن جو بیٹھی ہیں وہ سب اسی وجہ بیٹھی ہیں سفارشات کے اوپر آپ نے ناکس بندوں کو میں تم کو کہتی ہوں تنخواہ خور ہے تنخواہ خور ہے وہ آتے ہیں تنخواہ لیکے کامیابی کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ فلانے منسٹر نے ان کو لگوایا تو وہ اندر آ کے جب بیٹھتے ہیں تو وہ منسٹر کے روپ جماتے ہیں تو اس طرح سے کوئی نظام چل نہیں سکتا تو جب تک یہ چیز نہیں ٹھی ہوگی اچھا میرم یہ بھی بتایا کہ زیادہ تر لوگوں کو لور کورٹ سے بابستہ بڑھتا ہے نشلے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں سال بسال گزرتے چلے جاتے ہیں اور فیصلے نہیں اپاتے کیا باجا ہے لیکن نشلے کورٹ اسی لیے بنائے گئے تھے کہ جلدی جلدی چھوٹے معاملات ہیں ان کو فوری طور پر تیہ کرتے ہیں جب چھوٹے معاملات نہیں تیہ ہوتے تو وہ بڑھ کے بڑے معاملات ہوتے ہیں مثلا ایک زمین کی اوپر جھگڑا ہوا ہے تو جھگڑے میں ہے کہ بھائی کونسا حصہ ان کے پاس ہے کونسا میرے پاس ہے جب یہ تاخیر بنتی لمبا چلتا ہے چھے چھے دس دس آٹھ سمجھی کہ دو دو تین تین چار پار سال تو کیا ہوتے ڈانگیں چل پڑتی ہیں جب ڈانگیں چل پڑتی ہیں کوئی چھوٹے چھوٹے لڑائی پر یہ نہیں پتا کہ کس کا حصہ کون ہے تو ڈانگ جب چلتی ہے تو اس میں پھر کسی کا ناک ٹوٹتا ہے کسی کے سر پر ٹوٹتا ہے پھر ایف آئی آر درجہ ہوتے ہیں تو آپ نے کہا کہ اس مسئلے کو مزید بڑھا دیا اور بڑھاوے کے ساتھ آپ نے کشیدگی پھیلا دی تو اس لئے لو اکورٹس ہوتے ہیں جو چیف جسٹس ہیں اگر یہ اصل میں صوبے کی جو چیف جسٹس ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی سپر انٹینڈنس ان کی تو ان معاملوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پرانے روایت ہیں جو برٹش نے دیا تھا ہم نے اس کو بند کر لیا اس کی وجہ سے خرابی بھی آتی اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں جس کے اندر بہت زیادہ اگر جب چیف جسٹس اور سارے ججز بیٹھیں گے اور اس چیز کا معینہ کریں گے تو فرق پڑے گا لور کورٹس کو کوئی ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ اتنی مدد ہے اتنی مدد میں آپ نے یہ کیسز کو نمٹا دینا ہے اس طرح کا کوئی پروسس ہوتا ہے ٹائم فریمز ہم نے اتنے قانون میں ڈالے ہیں کئی چار مہینے کئی چھائی مہینے کوئی نہیں ٹائم فریم ٹائم فریم پر چل نہیں سکتا ہی چیزیں بھی بیان پر آپ کی ثبوت پر اور اس کی جرا پر کیونکہ پینڈنگ مقدمات ان کی بھرمار دیکھنے میں آتی ہے اتنی پینڈنگ پروسس سمات پر سمات پر سمات دید پر دیل دیئے جا رہے ہیں ہم باقیدہ ٹائم لیتے رہی ہیں کبھی وکیل پیش نہیں ہوتا کبھی کوئی پیش نہیں ہوتا یہ چیزیں بھی باہر کو دوسرے طرف سے بہت سے ججز ہے نہیں خالی کورٹس پڑی ہوئی وہاں پر لوگوں کو صحیح معنی ملانا ہے پھر آتا ہے کہ کس کو لے کے آئیں گے میرٹ پر کس کو لا رہے ہیں سفارش پر کس کو لا رہے ہیں تو ان چیزوں کے اندر جو ہماری خرابی آئی ہیں ان کو درست کرنا بہت سے ہوئی آپ کو پینڈنگ مقدمات ہیں ان کی بھرمار بھری بھی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جیسے کہ حل کرنے کے لیے تو شام میں بھی عدالتیں لگانی چاہیے ہیں یہ باتیں ہم کرتے رہتے ہیں شام کی عدالت بھی کر دو شام کی عدالت بھی کر دو کیسے اس کو وائند اپ کرنا تو بہت ضروری ہے ایسے نہیں وائند اپ ہوں گے جو خرابی سسٹم میں اس کو ٹھیک کیجئے گا تو وائند اپ ہوں گے صرف آپ وقت کو ان کو دیتے میں وائند اپ ہوں گے ہوگا یہ کہ اور لٹگیشن آئے گی وہ اور بھر جائے گی کمرہ بھرا ہوا ہے کاغذ سے دوسرا کمرہ دے دینا مطلب یہ نہیں کہ معاملے تے ہوں گے وہ بھی بھر جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ کیوں بھر رہا ہے اس میں کہاں کہاں تاخیر ہے اس میں کون کون سے مسئلے ہیں تو اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا اس میں یہ کہتے ہیں نا کہ جب عوام کی نظر کسی چیز پر شروع ہوتی ہے زور سے لگنا تو اس پر پر وہ پرائیورٹی بنتی ہے جب وہ پرائیورٹی بننے لگے گی تب آپ دیکھا کہ سیاستدان اس معاملے میں گھسیں گے باقاعدہ بجٹس آئیں گی عدالتوں کے جو شکایتیں وہ سنی جائیں گی اس وقت تو عدالتوں پر جو لوڈ بنتا ہے اس کے بارے میں تو عوام کو معلوم ہی نہیں حبار بچاری پریشان پریشان ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی اور ان کے سہولتیں نہیں ہیں درمی میں آتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرتے ہیں بچارے پانی پینے کے لیے بھی کوئی سہولت صحیح نہیں ہے بات روں کے سہولت صحیح نہیں اور کپی دور دور سے لوگ بھی آتے ہیں کپی کو کہاں کہاں سے انٹیرا سے بھی آتے ہیں بچارے رات کے فجر کے طرف کیا تحجد کے وقت اٹھتے ہیں پھر یہاں پہنچتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا نجمی ہے مگر ابھی تک ہمارے ہاں انداز ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کی تنقید ضرور کرتے ہیں اور جب ہم نشانہ کرتے ہیں تو پھر ایک دو چیزیں بتاتے ہیں اصل میں یہ کافی بڑا مسئلہ ہے صحیح کوئی وکیل اگر دو دفعہ غیر حاضر ہو جائے اور یک طرف آپ اس حوالے سے فیصلہ دے دینا چاہیے کہ وکیل بھائی حاضر نہیں ہوا ہے ایک چیز میں کہوں گی کہ تقریباً ڈیر سال بہت زیادہ پوچھ کچھ کرتے ہیں چیزیں کرتے ہیں مگر پھر بھی وہ بات ابھی تک نہیں بنی جو بنی چاہیے تھی مگر حرکت شروع ہو گئی ہے دباؤ شروع ہو گئی ہے دباؤ شروع ہو گئی ہے پرشیر آ رہا ہے مگر ابھی بھی وقت لگے گا مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک پوری طرح نہیں جب تک کہ مطلب کتنا وقت لگے گا ہم یہی کہتے ہیں مزید اور کتنا وقت لگے گا بہت زیادہ جلدی ہم بات کرسکیں گے چیف جسو عدلیہ سے اگزیکیٹیف تاون کر کے ان کے معاملات تیہ کرے گی تب میں سوچتی ہوں کہ بہت سا فرق پڑے گا شایدد صاحبہ یہ بھی بتائے گا ہمارے ملک میں جوڈیشن اکیڈمی کا کیا کردار ہے بہت بڑا کردار وہ کیا کرتی کہ بعض لوگ بے شک میرٹ پر بھی آ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں ایک انتہان کس طرح کرنا چاہیے آ جاتے ہیں مگر معلومات میں رسٹکٹڈ ریڈنگ کی انہوں نے سیلیکٹیو ریڈنگ کی یعنی کچھ پڑھا ہے کچھ نہیں پڑھا ہے تو کہیں تو بلکل زیرو ہیں کہیں ہیں سب کچھ جانتے ہیں سندھ جوڈیشن اکیڈمی شروع کرتی ہے ان کو ٹریننگ دینا ہر شعبے کے اندر ہر سبجک کے ساتھ کون کونسی چیزوں پر نظر رکھنا ہے کیا پروسیجر ہوتا ہے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے پرابلمز جو آتی ہیں ان کا کس طرح سے حل ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں باپیدوں کو ٹریننگ کی جاتے ہیں جب وہ نکلتے ہیں تو ہینڈل کر سکتے ہیں اور ساری دنیا میں اب یہ ایک رواج ہو گیا ہے کہ آپ وقتاً پر وقتاً ہر دو سال تین سال آپ اکیڈمی کے اندر لوگوں کو بھیجیں تاکہ نئے طریقے نئی آئیڈیاز نئے سمجھی کی قوانین جو آ رہے ہیں جو ان معاملے کو حل کر رہے ہیں ان کی آپ ان کو ٹریننگ دیں ان کو رہنمائی ملیں اب مثلا ٹیکنیکل چیزیں ہیں آئی ٹی دیکھ لیجئے آپ کی آئی ٹی ہے انٹرنیٹ ہے ان کے بارے میں سب کو نہیں مانو مگر جب آپ ان جوجز کو بٹھاتے ہیں کہ آپ کے سامنے اگر کیس آتا ہے یا انٹرلیکشنل پروپٹی رائٹ کا کیس آتا تو وہ کیا چیز ہے تو بہت زیادہ کردار جو جیجز کی سمجھ ہے اس میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے ان کے اکیادمیز کی وجہ سے صحیح کہ نہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب کہتے ہیں کہ جس کو کچھ نہیں پڑھنا تو وہ جا کے بس وقالت پڑھ لے اور وکیل بن جائے بہت سے ایسے وکیل بھی دیکھیں ان کے پاس جالی ڈگری ہیں جالی ڈگری ہے جالی ڈگری ہے جالی ڈگری وہ وکیل نہیں ہے اور وہ کیس لڑڑ یہ خرابی آگئی ہے اس میں ایدنٹفکیشن ویریفکیشن کون کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ساری چیزیں اب سلولی بہت سی بار کاؤنسل اس میں چیک ان بیلنس ہو رہا ہے چیک ان بیلنس ابھی تک پوری طرح نہیں شور بہت مچا ہوا ہے مگر جب ایکچولی یہ حرکت میں آئے گی میرے خیال میں ایک دو سال کے اندر اس کا شور اتنا بڑھ جائے گا کہ خود باہ کاؤنسلز خود جو ہیں عدلیاں شروع کر رہی ہیں اس سے زیادہ کریں حقوق نصو کے بارے میں کیا کہیں گے حقوق نصو کے حوالے سے ملک میں رائج گوونین کی پازداری کیسے ممکن ہوگی آپ کی نظر میں کیسے ممکن ہوگی ایک ہی طریقے سے جب عدالتیں چلیں گی عدالت موثر انداز میں ایک انسان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گی ابھی تو ہوتا ہے ایک اکوٹ ہو جاتے ہیں بیل ہو جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں فرار ہو جاتے ہیں اور آپ کچھ کر نہیں سکتے فیملی جو ہے وہ روتی روتی پیٹتی کہیں جاتی ہے کسی سپارش کمتی کی مک پکڑوں مکمکا بھی ہو جاتا ہے آپ کے سسٹم جو اس وقت ہیں بہت برے حال میں ہیں لہٰذا ایک حال جب خراب حالات ہوتی ہیں تو عورتیں سب سے زیادہ ان پر بیٹتی ہیں تو کیونکہ بات میں ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے اس وقت تو مرد حضرات مصیبت میں پڑے عورت جو ہے اور ڈبل مصیبت میں پڑی ہیں سننے والا کوئی نہیں ہے اس کو یقین کرنے والا کوئی نہیں عورت بیچاری تو عظل سے اب تک ظلم کا شکار ہی دکھائی دیا ہے عدلیہ جو ہے نا عورت کا سہارہ بنتی ہے بشرت ہے کہ عدلیہ صحیح معنوں میں چل پڑی بلکل یہاں پر بقتو ایک شاٹ بریک کا دیکھت رہی ہے پولٹیکل ٹاک